ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ہم تین بجے تک کیس کی سماد کریں گے ہم ایندہ دو روز بھی یہ کیس سنیں گے اور چیف جسٹس نے کہا کہ جمعیرات کے بعد ایندہ آفتے پر اس کیس کی سماد دوبارہ ہوگی اس پر عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ میں نے دو دن میں اپنے دلائل جو ہے وہ مکمل کر لوں گا اس کے ساتھ ساتھ خردہ حارس نے دلت میں یہ بھی بتایا کہ میں نے اضافی دستاویزات سے مطلق درخواست بھی دی ہے اس میں اتصاب عدالتوں میں جو زیر سماد ریفرینسز ہیں ان کا حوالہ دیا ہے کچھ کیسے جو ہیں وہ ختم کر دیئے گئے ہیں جو سیاسی لوگوں کے خلاف سے اور کچھ جو ہے وہ ابھی تک نیب میں زیر سماد ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دلت میں یہ بھی کہا کہ میں نے ایک الانچ سے بھی درخواست دی ہے اور اس درخواست کے اندر میں نے بتایا ہے کہ نیب قوانین جو ہے وہ آئین کی کون سے حصولوں کے جو ہے وہ خلاف ہیں اس پر جسے منصور علی شاہد کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ آئین کے کون سے حصولوں کے جو ہے وہ یہ نیب قوانین جو ہے انس کی خلاف وردی کرتی ہیں تو اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ میں نے تفصیلات جو ہے وہ اپنی درخواست میں دے دی ہیں میں اس سوالے سے آرگومنٹ کروں گا تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اب خاجہ حارس جو ہے وہ عدالت میں جو ہے وہ نیب آرڈیننس کی طریق سے متعلق عدالت کو اگاہ کر رہے ہیں کہ نیب آرڈیننس کب آیا اور اس کو لے کے آنے کا مقصد کیا تھا سماعت ابھی جو ہے وہ جاری ہے ٹھیک ہے اور تین بجے تک یہ سماعت جاری رہے گی بہت شکریہ طیب آپ کا